الحمد لکا یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا غفر لی ولی والدی والدینین لوم یقوم الحساب صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیمہ درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی عزت و تقریم کے لائق زینت محفل سعادات اکرام موزز و مکرم علماء اکرام جملہ حشاکان صحابہ و اہل بیت اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس حال سواب کی محفل میں حاضر ہیں ہماری اس مسجد کے بہت ہی پیارے بزرگ محترمی و مکرمی عزت امعاب غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی سال سواب کے لئے ان کے اہل خانہ کے احباب نے اس کا احتمام کیا ہے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مرحوم کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے اور جتنے بھی احباب و حضرات ہم سب یہاں دور و نجزی سے جمع ہیں خلاق عالم ہم سب کو بھی مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گرامی قدر حضرات قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سمات فرمائیں آپ کی خدمتوں میں عرض ہے آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون اور سرور مویسر آ سکے یقیناً مجھ سے قبل میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد نواز صاحب چشتی آپ نے بڑے خوبصورت لہجے کے اندر اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمایا اور میں نے جتنا بیان سنا اس کے لئے میں دل و جان سے ان کے لئے دعا گو ہوں خلاق عالم ان کو برکات اتا فرمائے یقیناً یقیناً اسی طرح یہ مسلک کا پہرہ دیتے ہوں گے اللہ تعالی ان کی حفاظت بھی فرمائے ان کے آواز انداز پرواز میں برکات اتا فرمائے میں شاید اس لیول پہ چل کے بات نہ کر سکوں چونکہ میں بے سورہ بندہ ہوں مجھے سور نہیں آتی اور یہ تو بڑے خوبصورت لا جواب سور لگاتے ہیں اللہ ان کے لحن میں مزید برکات اتا فرمائے میں سادہ بات کروں گا لیکن آپ تھوڑا سا توجہ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات سمجھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے مجھے بہت خوشی ہے اور ہم سب کی خوش نصیبی بھی ہے ہماری محفل کی روح روان شخصیت صدر محفل واجب و تکریم عزت معاب پیر طریقت رہبر راہ رشد و ہدایت محسن اہل سنت درویش اہل سنت استاذ العلماء جانشین حضور شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد ریاض الحسن شاہ صاحب دامہ ذلہو آپ تشریف فرمائیں اور جتنے بھی آپ کی عقیدت مندان و مریدین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت نصیب فرمائیں اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو یہ پیارے بچے آپ دونوں ادھر آ جائیں اور پیارے بڑے ذرا قریب آ جائیں میرے تھوڑا جا نیڑے لگو پوتر ایتھے آ ایتھے آ نراز نہ ہو میں ایتھے آج ایجڑے وڈے بیٹھے ہو تھوڑا جا نیڑے لگو نا یار بہن وڈے بیٹھے ہو اگو تیاؤ ذرا یہ ادھر جگہ زیادہ ہے ایدھر تھوڑا سا آ جائیں نہ تھوڑا جا نیڑے ہو کے بھویے تھوڑا سا تھوڑا سا جو بزرگ ہیں بشک ٹیک لگائے رکھیں لیکن جو جوان ہو کے بزرگی ظاہر فرما رہے ہیں مہربانی فرمائیں اس کو چھوڑ دیں آپ ذرا آپ کی شفقت ہوگی جناب بہت کرم نوازی آپ حضرات کی مجھے موضوع دیا گیا ہے جی عیسالِ ثواب اور میں کوشش کروں گا اسی سے متعلق کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں ارز کروں توجہ رکھیں گے جی آپ حضرات کوئی بات سمجھ آئے گی تو ذرا خود ہی آپ نے بیٹھنے کا ثبوت دیجئے گا ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں حضور سرورِ عالم نورِ مجسم رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے ارشاد فرمایا من صل علیہ خمسین مرتن فی کل یوم سعفحتو یوم القیامہ فرمایا جو بندہ ہر روز میری ذات پر پچاس مرتبہ درود و سلام پڑے قیامت والے دن اس کے ساتھ میں مصافحہ فرما ہوں گا یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جو پچاس مرتبہ درود پاک پڑے اس کے ساتھ قیامت والے دن حضور مصافحہ فرمائیں گے نعرِ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت ہمارے بہت ہی پیارے برادر عزیز حضرت علامہ مولانا پیر محمد شفیق احمد رضوی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے میری نظریں کافی دیر سے تلاش کر رہی تھی کہ حضرت کہاں ہیں پھر پتہ چلا کہ ایک جنازہ ہے وہ پڑھا کے تشریف لائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت نصیب فرمائے ماشاءاللہ گل دستہ حل سنت کا پورا ہوتا رہے گا اور خوشبو بڑھتی رہے گی آپ نے صرف اپنے بیٹھنے کا ثبوت دینا ہے قرامی قدر حضرات درود و سلام جتنا ہو سکے محبت شوق اور کسرت کے ساتھ پڑھا کریں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے آئیے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس آیت کا جو میں نے تلاوت کی اسی کا سہارا لے کر آگے چلیں گے حضرت سیدنا اپنی مبارک زندگی میں جب آپ ظاہری اس حیاتی کے ساتھ دنیا میں موجود تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو جب قرآن عطا کیا تو تیرمے پارے سورہ ابراہیم شریف میں وہ ان کی دعا بطور آیت حبیب کو عطا فرمائی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی امت کو وہ اس انداز میں دی کہ جب بھی امت نماز پڑھ کے سلام پھیرنے لگتی ہے تو اس سے پہلے جو دعا پڑھتی ہے یہ وہی دعا ابراہیم ہے جس کو پڑھا جاتا ہے سمجھا رہی ہے آپ سب ہی حضرات کو ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں درہ غور سے سنیے گا آپ فرماتے ہیں اور رب جعلنی مقیم الصلاة یا اللہ مجھے نمازی بنا دے ومن ذریتی اور میری اولاد کو نمازی بنا دے اور ربنا وتقبل دعا یا اللہ تو ہی تو ہے جو دعائیں قبول فرمانے والا ہے آواز کمزوروں والی ہے ساتھ چلتے آئیں ٹائم تھوڑا ہے باتیں زیادہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفسیر ہو جائے ابراہیم علیہ السلام نے جب ابتداء فرمائی یا اللہ مجھے نمازی بنا دے علماء مفسرین نے سوال اٹھایا ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں دعا فرمائی کیا آپ نماز نہیں پڑھتے تھے جب پڑھتے تھے تو پھر دعا کیوں کی تو جواب یہ ہے جواب آپ نماز پڑھتے تھے لیکن یہاں پر دعائے استقامت کی جا رہی ہے کہ یا اللہ اس کام پر مجھے استقامت عطا فرما چونکہ کوئی بھی نیک کام شروع کرنا یہ آسان ہوتا ہے اس پر استقامت اختیار کرنا یہ مشکل ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے صوفیاء نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق القرامت جو استقامت ہوتی ہے وہ قرامت سے بھی اوپر کا درجہ رکھتی ہے کہ کسی کام کو بندہ استقامت کا مطلب کیا ہے استقامت کا مطلب ہمیشہ کی دوام جو بندہ کام کرے اس کو کنٹینیو جاری رکھے استقامت کا مطلب ہی ہوتا ہے اب اس سے وہ عذرات بھی توجہ کریں جو رمضان شریف آئے پانچ نمازیں روزانہ دا سپارہ تحجد وچے اشراق چاج وی اترابیاں جوئی ایدہ چاند نظرائط ہر شہ ختم آواز مٹھی یہ توہ ڈی آر تھوڑا لیا سمجھا رہی بات کی تو یہ پڑا ضرور ہے اچھی بات ہے لیکن بھائی استقامت نہیں ہے استقامت یہ ہے آپ زیادہ نوافل نہ پڑھیں آپ زیادہ تصمیعیں نہ گیڑیں آپ صرف پانچ نمازیں پڑھیں پڑھ پڑھتے رہیں محرم ہو یا ربی العبل ہو آواز کمزوروں والی ہے جناب سمجھا رہی محرم ہو یا ربی العبل ہو آپ اپنے ملک میں ہوں یا بیرونے ملک ہوں پانچ نمازیں نہ چھوٹیں یہ ہے استقامت سمجھا رہی استقامت کے ساتھ ہمیشکی کے ساتھ دوام کے ساتھ جو کام کیا جائے وہ اللہ کو زیادہ پسند آتا ہے اللہ ہم سب کو بھی استقامت نصیب فرمائے دوسری بات فرمایا میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے آئیمہ تفسیر نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکی فرمایا ساری دعائیں کرنی چاہیے لیکن اگر اولاد کے ساتھ آپ مخلص ہیں نا سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ میری اولاد نمازی بن جائے دیکھے نا اسے سبان اللہ بھی مٹھی آئیے ہاتھ چامنا تھے بڑی دور دی گالے سبان اللہ بھی آوازی مٹھی آئیے سمجھا رہی میری بات کی اگر آپ مخلص ہیں تو یہ دعا کریں کہ میری اولاد نمازی بن جائے آئیمہ تفسیر نے یہاں بڑے لطف کی باتیں لکھی ہیں سب سے بڑی کامیابی ان کی یہ ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جھکتے رہیں اور سعیدہ کرتے رہیں سمجھا رہی ہے اب اس میں دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ربط اور تعلق جڑا رہتا ہے اور دوسرا جب بھی وہ نماز پڑے گا جو والدین نماز کا کہتے ہیں ان کے لئے دعا بھی ہوتی رہے گی تو اس میں ڈبل فائدہ ہے تو جو نماز ہے یہ ضرور پڑھنی چاہیے نماز میں سے کیا ہے ہے تو محبوب کی آداؤں کا نام حکم کے تبار سے دیکھے تو اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہے اور اگر اس کو تھوڑا سا محبت کے ذاویے میں دیکھے تو نماز دراصل اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آجزی کا اظہار کرنے کا نام ہے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کتنی آجزی کرتے ہیں نماز دراصل اس لئے ہے تو اس واسطے جتنا ہو سکے خشو اور خضو کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھا کریں اور اپنی اولاد کے لئے بھی دعا فرمایا کریں خوش نصیب ترین بندہ وہ ہے جس کی اولاد کا بھلے کاروبار نہیں ہے لیکن وہ نمازی ہے آواز مٹھی یہ سونے ہوں بولو وہ خوش نصیب ترین انسان ہے بھلے کاروبار نہیں ہے پر نمازوں والا کام تو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں رزق حلال بھی دے گا اور برکت بھی عطا فرما دے گا اس واسطے ضرور اپنی اولاد کو یہ سکھ لائیں فرمایا کہ میری اولاد کو نمازی بنا دے یہاں پر میں ایک حدیث سنا دوں جلدی میں وقت تھوڑا ہے تاکہ بات زیادہ اب تک پہنچ جائے جتنے بھی والد اور احباب بیٹھے ہونا آپ آپ سب کے لئے یہ ایک میسج ہے ہمارے یہاں جب بچوں کے لئے کوئی مسئیبت پریشانی یا بخار آجائے امتحان آجائے ہم بھاگتے ہیں مولویوں اور پیروں کی طرف اگر صحیح العقیدہ ہوں تو ان سے جا کر دعا کروانے میں کوئی عرج نہیں ہے لیکن آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے آپ پر بھی ذمہ داری ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سلاس و دعوات مستجابن لا یردہن فرمایا تین دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی قبول ہی قبول ہے تو پوچھا وہ کون کون سی دعائیں ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دعوة المصافر مسافر کی دعا جو شریح سفر پہ جائے شریح سفر احناف کے نزدیک جہاں سے وہ چل رہا ہے وہاں سے ساڑھے بانویں کلومیٹر میلان دے صاحب نہ بونجا میل سمجھا رہی نا اتنا سفر ہو تو وہ شریح مسافر ہے اور کئی بندے اتنا ایزی لے جاتے ہیں یہاں سے طلاق آنگ جانے ہو تو کہہ لیں ماں مصافرہ میں کہہ ہاتھا ہولا رکھ سبان اللہ تاکھو چاہ یار دلے نہ پیا کرو تو سترکڑے بندے بیٹھے ہو بولو چلو تا صحیح نہ یار کوئی اتنا ایزی نہ لو یہ جو شریح سفر ہے اس کی یہ حد ہے اور پھر یہ سفر بھی ایک طرف کا ہو آمن منین رلاک نہیں دا وجہ فرما رہا بسوں کہا تو تب ہی پنجا کلومیٹر ادھے دھے پنجا آئی دھے مکن نا منیون منیون اتنا ہو بولو تو صحیح نہ یار یہ شریح مسئلے بھی ساتھ سنا کریں اس کے ساتھ ذوق بڑھ جاتا ہے اچھا پھر یہ سفر بھی سفر مسلسل ہو اگر آپ کو پتہ نا کہ میں نے یہاں سے جانا ہے بیس کلومیٹر کے بعد اتنا سویرے پہنچنا ہے ایک ولیم آئے انہوں اٹینڈ کرنا ہے وات اتنا سیران دی انہوں ملنا ہے تشامی چھے ہیں وات اگر نکلنا ہے بات مصافر کوئی نہ ہوں یہ تھی اوکھیرڑی کا الکار کیاں بھائی سفر مسلسل ہو ہاں آپ نیت سفر مسلسل کی کر لیں راستے میں جو کام آتے جائیں وہ کرتے جائیں وہ بول لو تو صحیح چڑھ لے ہی پہ گئے ہو اچھا مسئلے بتائیں تو لوگ کہتے ہیں شاید یہ اوکھا دینے اوکھا نہیں ہے سمجھا رہی ہے اس کے ساتھ ٹیسٹ بھی بڑھتا ہے مسئلے کا بھی علم ہوتا ہے تو یہ شریح سفر پر جو جائے وہ دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے تو جو بھی شریح سفر روزانہ کے لیے بشک وہ گاڑی چلاتا ہے یہاں سے اسلام آباد جاتا ہے شریح سفر ہے بجائے اس کے کہ پوری بس والوں کو بھی آنکھیں گندی کرے کان گندے کرے فلمیں سنائے تو کیا مصطفیٰ کی ناتے نہیں سنا سکتا ہے اپنی زبان سے وہ درود و سلام کے ترانے نہیں جاری کر سکتا بیٹھا دعا نہیں کر سکتا کام یہ کرنا ہے کار کچھ اور رہے ہیں سمجھا رہی ہے میری بات کی دوستانی عزیز مسافر کی دعا دوسری فرمایدعوت المظلوم جس پر لوگ ظلم کریں اور پھر اسے کہیں تینوہ سکرنوی کوجنی دینا تیرہ ماں بنا نہیں کوجنی دینا فرمایا وہ بظاہر تو وہاں پرنا ہر چیز کو پی جاتا ہے لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن ظلم کرنے والے تیری یہ حالت ہوگی اور اس دن اس کی موجے ہوں گے کسی پر ظلم نہ کرنا کسی کا حق نہ کھانا کسی کو اتنا زلیل نہ کرنا کہ قیامت والے دن تیری ظلم دیکھنے والی ہو سمجھا رہی ہے کسی کا حق نہ کھایا کریں اس کو تنگ نہ کیا کریں تو یہ جو مظلوم ہوتا ہے جس پر لوگ زیادتی کریں تو کیا فرمایا اس کی دعا بھی بڑی قبول ہوتی ہے اس سے واسطے آپ نے ایک جملہ سنیا اسی توارڈی ساڈی بولی ہے تا دن بزنی توارڈی چاہ دن کے نہیں بھئی غریب دی ہاں تو بچنے بلندے ہوئے جملہ غریب دی ہاں اے ہاں کے شاؤں دیئے بھئی او جس لئے بولے آنا تو اس ڈڈڈو بولنا ہے تو جد او بولے آ تو تیرا ڈڈاڈا نکل جانا ہے سمجھا رہی ہے اس واسطے کسی غریب کو تنگ نہیں کرنا چاہیے مظلوم کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اس سے ایسا رویہ رکھو اس کی خدمت کرو سوٹ لے کے دو راشن لے کے دو وہ جب دعا کرے گا تو اڈڈا میر سے پہلے کام ہو جائے گا سمجھا رہی ہے اب آجاؤ تیسری بات فرمایا دعوت الوالدے لے والدہی فرمایا باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہی قبول ہوتی میں پہلے بتا چکا کہ اگر صحیح اللہ قائد ہیں تو آپ جا سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ تمہاری قبول ہوتی ہیں بولو تا صحیح چاہیے سب سے زیادہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے آپ دعا فرمایا کریں اور چونکہ آپ کو بتا ہے میں حضرت عطار کا مرید ہوں سمجھا ہی نا سیدی امیری اہل سنت دعوت ورکات ملالیہ مدنی چینل والے اوہ یا دعوت اسلامی آڑے آپ کیا فرماتے ہیں آپ صوفی ہیں نا تو صوفیانہ سوچ صوفیانہ بات آپ نے فرمایا جب بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرے نا تو ان کے لیے دو طرفہ دعا کیا کریں کہا وہ کیا فرمایا یا اللہ ان کو دنیا کے بھی ہر امتحان میں کام یاب کر اور قبر و حشر کے بھی ہر امتحان میں کام یاب فرمایا یہ دعا فرمایا کریں تو یہ ایک لنگر ہے علم یہ بھی لے لیں اور یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے ٹھیک ہے اس کے بعد فرمائے رب بنا و تقبل دعا یا اللہ تو ہی تو ہے جو دعائیں قبول کرتا ہے تو اب کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے نا سوشل میڈیا کا دورہ جیسے علامہ چیستی صاحب اشارہ کر رہے تھے بڑے بڑے مفکر ایک مفکر ہوتے ہیں نا نہیں توجہ فرما رہے ہیں بڑے بڑے محدث نہیں محدث موک ایک وہ نئے نئے آجاتے ہیں نا وہ آکے بڑی عجیب وغری اوہ دیکھو جی جب اللہ ہی دعائیں قبول کرتا ہے تو تم گولڑا شریف کیوں جاتے ہو تم پیر سید زبیر العسن شاہ صاحب کے مزار پہ کیوں جاتے ہو تم داتا صاحب کیوں جاتے ہو تم باہو پاک کے مزار پہ کیوں جاتے ہو وہاں چل کے دعائیں کرتے ہو مکباس صدق جامعہ تیری سبحان اللہ سنیت رکڑا ہو کے بولے کرو میرا پوتر سبحان اللہ خدا دے بندے لوگ کوڑ مارن تگلے واں 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 کریں اندن تو آڑیاں سچیاں گلند موڑ موہے دے رہاں دے ہو اوہ توانو ان بولنا پاوسی ہاں چاہ کے بولو سارے پیار دن ایک تھے گال رکھو اللہ دے بندے ہو کیوں نہیں دوسری بولین دے سمجھ آئی بلکل چوب بانا لگا کوئی نہیں اور یہ بات بھی سنو جو میں کہہ رہا ہوں جی تم بدرگوں کے مدارات بھی جاتے ہو میں نے کہا وہاں جا کے جو دعا کرتا ہے کیا خدا سمجھ کے مانگتا ہے اوہے نہیں تو میں کہہ مردہ کیوں بنایا توجہ نہیں نا فرما رہے آپ ادرہ کوئی خدا کا کیوں مردہ بنایا وہ خدا سمجھ کے نہیں مانگتے اوہے نہیں تسیتے جاندے کیوں ہو میں کہہ تیرے برگے کملیانو دسنا ہے بھئیو رب سندا ساریاں دیئے منیندہ پیاریاں دیئے موڑ چوب بیٹھے ہو سرکار ہیں وہ سنتا سب کی ہے پر مانتا پیاروں کی ہے اس لئے ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے پاس آئے ہیں ہم جیسے بھی ہیں پر ہم آپ کو سفارسی بنانے آئے ہیں آپ ادھر سفارس کر دیں نہیں یہ بندہ جہاں ہو وہاں ہی دعا کر سکتا میں کہہ کر سکتا ہے لیکن میں میں کہہ تریئے سفارج پڑے آئے نا توجہ نہیں نہ فرما رہے حضرت زکریہ اللہ نبینا وآلہی صلی اللہ وسلم آپ نے مسجد بیت المقدس میں دعا نہیں مانگی آپ نے گھر میں نہیں مانگی جب بیٹا نہیں ہو رہا تھا سمجھائی حضرت مریم کے حجرے میں دعا مانگی حضرت مریم تو بلیہ ہیں اور کہا کیا تھا وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی کیوں بے موس میں پھل دیکھے پتا چل گیا کہ یہ اللہ کی ولیجہ ہے وہاں کھڑے ہو کر کہا باری تعالیٰ اگر بے موس میں پھل میری بھانجی مریم کو دے سکتا ہے تو اسی کے پاس کھڑے ہو کر میں دعا کر رہا ہوں میری عمر گدر گئی میری زوجہ کی عمر گدر گئی بے موسمی اولاد میں بے موسمی عمر میں ہمیں اولاد کا پھلی اتا فرما دی اللہ نے دعا قبول فرمائی اللہ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ جیسا بیٹا اتا فرما دیا اور حضرت یحییٰ علا نبینا وآلہ السلام وہ ہیں جن کا نام ان سے پہلے کسی کا نام یحییٰ دنیا میں نہیں تھا یہ قرآن مجید میں ہے جو سنا رہا ہوں صدق جامعہ بولتا صحیح نا یہ قرآن میں ہے کسی اور کا پہلے نام یحییٰ نہیں تھا اور یہی عزاز میں آپ بولنے لگا ہون لگ سی نہ پتا کیڑا جاگدہ تھے کیڑا رہا یہی عزاز اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ کو بھی عطا کیا کہ ان کا نام پہلے کسی کا نام نہیں تھا اللہ نے اس نام کو چھپا کے رکھا ہوا تھا یہی عزاز حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ رکیعہ متیعہ مرکعہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ آپ کے بیٹے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سرادین شمسین کامرین سبتین آپ کو بھی عطا فرمایا آپ سے پہلے کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا ان کو بھی یہ عزاز ہے ان کو بھی یہ عزاز ہے یہ براکات و پیود ہوتے ہیں فرمایا یہ دونوں کے دونوں نام جنت سے آئے ہیں رجو نہیں فرما رہے نا گرامی قدر حضرات اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیے یہ عزاز ہیں اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے جب نبی کا عزاز ہوں سننی تب بھی بیان کرتا ہے اور جب احلِ بیعت کا عزاز ہوں سننی تب بھی بیان کرتا ہے اور اگر کوئی عزاز سے آبیوں کہو سننی پھر بھی کمی نہیں چھوڑتا ہے یہ اور ہیں جن کے بیچاروں کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں اللہ بس محبت والے سینے عطا فرما دے لا سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو گرامی قدر حضرات یہ تو قرآن مجید میں ہے کہ جہاں پر بزرگوں کا ڈیرہ ہو حجرہ ہو رہائش ہو مقام ہو وہاں جایا کرو دعا کیا کرو صدق جامعہ حضرت زکریہ پاک تو منگیاوی پوترے سانوہ دنے دربارت جا کے پوتر منگ دیو میں کہا کروان چلی کیوں ہے بولو تا صحیح چاہی آپ گہوینے دا منگیاوی پوترے پر اسیویوس نبید طریقے تھے ہیں انہا اس ولی یادے ڈیرے تھے کھلو کے منگیا رب کول ہے اسیویوں تھے کھلو کے منگیا رب کول ہے اب آپ سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو گرامی قدر حضرات اس واسے آپ نے عقیدے کو بھی درست کرکو اور اپنے نظریہ کو بھی کلیر کرو کہ اصل مسئلہ کیا ہے عزیدانِ مکرم اس کے بعد کیا فرمایا رب نغفر لی یا اللہ میری مغفرت فرما ابھی دعا شروع ہے ابراہیم علیہ السلام یا اللہ میری مغفرت فرما میری بخشی فرما والے والے دیہ اور میرے ماں اور باپ دونوں کی والے دیہ تصنیہ کسی گئے ماں باپ دونوں کی بخشی فرما والے المؤمنین یوم یقوم علی صاحب فرما قیامت تک لی جتنے ایمان والے آئیں یا اللہ سب کی بخشی فرما پوتر میرا موبائلی چھو نکلے نا یار بڑی ماں کی تقریر ہے یقین اللہ تکار بہو ماں کی تقریر ہے بلے سو سبحان اللہ سارے سمجھا رہی ہے نا جی آپ کی نا آواز پھر کمزوروں والی ہو رہی ہے جوانوں ایسے نہ کرو تقریر بھی سنیں توجہ بھی فرمائیں لطب بھی حاصل کریں ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہا ہے میری مغفرت فرما اب یہاں پر کسی کی نبض پھڑک سکتی ہے سوال ہے نا مغفرت کا سوال کیوں کر رہے ہیں تمہیں کہ فیر نہیں کر سکتے کہتا نہیں یار مغفرت کی تو وہ بات کرے جس کا گناہ ہوتا ہے اور تم لوگ تو کہتے ہو کہ جناب جو نبی ہوتے ہیں اور فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں ہمارا آل سنت کا عقیدہ یہ ہے اور یہ این قرآنی عقیدہ ہے معصوم یا نبی ہیں یا فرشتے بس اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں سنی بولو سنی بولو سنی وہ اس سلاک کے چران دیو تو انہوں زیادہ لوڑے اس گال دی پلوان جی سمجھا رہی میری گال دی یہ بڑے پیار والے جی ہیں اس لیے پہلے بھی ان کا چہرہ دیکھا ہوا ہے اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے میں آتا رہتا ہوں کافی سارے چہرے میرے دیکھے ہوئے ہیں لیکن آئی تھوڑی جا ڈلے پہ بیٹھے ہو تو ساکہ سمجھے بھی سال سواب دی مٹھی مٹھی تقریر ہو سی نا میں چار سو کلومیٹر سفر کر کے آئے کرسی نہ لفا کرے ساں تو اسی بولنہ لی وفا تک کرو جی ڈاٹوکور کھانے آپ حلال نہ کریے ابراہیم علیہ السلام نے دعائی مغفرت کر دی نبض نہ پھڑ کے کہ یہ شاید کو گناہ تھا جس کے لیے نہیں نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں دعائی مغفرت کیوں کی ہے اس لیے جس بندے کا گناہ نہ بھی ہونا جب وہ بھی مغفرت کی دعا کرے تو اللہ اس کا درجہ بلند فرما دی مفتی آمد یار خانے میں نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جنتیوں کی بھی شفاعت کریں گے آپ نے توجہ نہیں فرمای سنیا نبولنا چاہیدہ جنتی اکھے سمر صاحب بولتا نہیں کہ مکنہ اسہاں کو پی کے ہم نہیں آئیں ہم پی کے تقریریں کرنے والے نہیں ہیں ہم پورے ہوشیں بولتے ہیں اللہ کا فضل ہے ویسے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو میرا رب مجھے معافی دے دے پینے والے نہیں ہیں یہ خاص بات ہے مفتی آمد یار خانے میں سے سوال ہو گیا آپ کہتے ہیں جنتیوں کی بھائی جو جنت میں ہی چلا گیا اس کی کیا شفاعت ہوگی فرمایا گملے ہو گئے ہو جنت کے بھی سو درجات ہیں کئی بندے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے مصطفیٰ جب ان کی شفاعت کریں گے تو اللہ اٹھا کے سب سے اوپر والا درجاتہ فرما دے گا بولو نایہ سوال سارے بولو اور یہ نعرہ آپ یاد کر لو پکایا کرو لائے کرو ہاں یہ کھٹمل مار بھی ہے لال بیگ مار بھی ہے سمجھا رہی ہے میری گال دی ہاں ایس نار رافزی کھار جی سارے مر جاند ہیں ہر صحابی نبی جی قرآنی نارا وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ فرمایا عبیب تیرے سب سے ابھی جنتی خیر یہ موضوع نہیں یہ درہا واپس پلٹی ہے آپ نے اوہ پنجابی چاہدن ایس تُسی سبان اللہ کی تَمَا دِدھو تُوڑے تِرازی بیٹھا پر ڈھیلیاں نہیں پمنا گال بڑی سوا دی جائے تو کیا مطلب جنتی کی شفاعت کا کیا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے تو درجہ بلند ہو جائے گا فرمایا جب اسی طرح نبی اپنی طرف مغفرت کی نسبت کریں کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرمات تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا گناہ معاف کروانے ہیں نہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے تم رجوع کرتے ہو نا میری بارگاہ میں میں بھی تمہارے درجہ بلند کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب ہوتا ہے Are you understand بولو تو صحیح نا ویسے بھی امام غزالین لکھا ہے نا آپ فرماتے ہیں توبہ کے لیے گناہ کا ہونا ضروری نہیں ہے نا ویسے بھی کرتے رہنا چاہئے کیونکہ ہمارے نبی ایک دن میں ستر مرتبہ فرماتے تھے وہ ڈلے پہ گئے وہ ڈلے پہ گئے ایک دن میں ستر مرتبہ حضور استغفار فرماتے تھے تو پھر کیا مطلب ہے اس کا گرامی قدر ازرات امام غزالی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو جب کرتے تھے اللہ درجہ بلند کرتا تھا اور دوسرا تعلیم امت کے لیے کہ میں نبی ہو کے جب آپ کو معافیہ منگنا تو اسی امتی ہو کے نہیں مانگ سا گئے یہ مطلب تھا اس کا یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ ہنجوی کرنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب دوسری بات سمات فرمائیں امام غزالی نے فرمایا گناہ نہ بھی کیا ہونا تو تب بھی توبہ کرنی چاہیے تو کہا وجہ پاک فرمانے لگے بندے کا جسم سترا ہونا تو پھر بھی بندہ غسل کر لے تو کیا ہوتا ہے آقے جی فریش سمجھ گئے سمجھ گئے سمجھ گئے اوہ میں جٹکا جیابندہ یار فریش تو فرمایا جب گناہ نہ ہو بندہ توبہ کرے تو روح بھی ہو جاتی ہے فریش بات سمجھ آ گئی ہے تو توبہ کرتا رہا کریں اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل بڑا مقبول و محمود ہے اور پسندیدہ عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں یا اللہ میری مغفرت فرما یہاں علماء تفسیر نے ایک سوال اٹھایا سننا آپ کو بڑا لطف آئے گا جڑے گوڑے پھدی بیٹے ہو چھڑ کے باؤنا یار نراز نہ ہو سو ہتھ رکڑے ہو کے وہ آپ سننی بندے ہیں یار پلوان جی اوہ مدینہ جاں میں چھڑے نہ گوڑے یار اہاہ اے ہنجو بولنا درہ سبحان اللہ بہت پیار والا بندہ ہے جی اللہ اس کو خوش رکھے ادھر دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری مغفرت فرما اور بعد میں ماں باپ کا ذکر کیا علماء تفسیر کہتے ہیں ایک دنیاوی اصول ہے اس کے مطابق پہلے ماں باپ کے لیے دعا ہوتی بعد میں اپنے لیے ہوتی تو یہ کچھ زیادہ موضوع لگتا تھا مناسب و انسب لگتا تھا تو آپ نے پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی بعد میں ماں باپ کے لیے بظاہر تو پہلے ماں باپ کے لیے ہونی چاہیے تھی اب اس کا جواب سنیے کیا ہے کہتے ہیں ہاں بلکل دنیاوی اصول ہوتے ہیں پر جو نبی کا اصول ہوتا ہے نا وہ صرف اصول نہیں ہوتا عیت کا قائدہ بھی یہ بن جاتا ہے وہ یہ ہے یہ امام راضی جیسوں نے لکھا بڑے بڑے علماء نے لکھا فرمایا یہاں پر ایک روایت بھی ہے کہ جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرے اسے چاہیے کہ پہلے اپنی مغفرت کی دعا کرے کیوں فرمایا اس لیے ہو سکتا ہے کہ جب یہ دعا کر رہا ہو تو یہ قبول عیت کا وقت ہو جب یہ اپنی مغفرت کا سوال کرے تو یہ بخشا جائے فرمایا جب یہ بخشا جائے گا اس کے بعد جس جس کے لیے دعا کرے وہ وہ بھی بخشا جائے گا یہ نکتہ ہے یہاں پر سمجھا ہی نہیں بولو تو سہینا یہ نکتہ ہے یہاں پر تو جب بھی مغفرت کی دعا ہو سب سے پہلے بولو تو سہینا اپنے لیے چونکہ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور جب دعا کرنے والا بخشا جائے تو پھر بخشا ہوا جس کے لیے جو کہے کام ہو گیا سمجھا نہیں میری بات کی تو یہ یہاں پر نکتہ ہے آگے فرمایا والے والے دیہ ماں اور باپ دونوں کے لیے اب یہاں پر بڑی خاص بات ہے آئیمہ تفسیر نے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہے کہ میری عمر بھی لمبی ہو جائے میرے رزق میں بھی برکت ہو جائے فرمایا جب بھی دعا کرے نہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا ضرور کرے اگر فوت ہو گیا تو بخشا جی زندہ ہو گیا تو خیریت کی تو کہا فائدہ کیا ہوگا فرمایا عمر بھی لمبی ہو جائے گی رزق میں بھی برکت آ جائے گی کتنا پیارا وظیفہ ہے وظیفہ ہے کے نہیں ہے یہ وظیفہ نو لے لو سانو وظیفہ بھی تے سو کھا ہے ایڈی جلدی نہیں مولی صاحب تو ساتھ منٹہ ہی وظیفہ تا جتا ہے بھے وظیفہ اینج ہوندہ ہے اور پانچ جو میں راتاں پیر کل بنجنا پوے بھئی اٹھے تا کوئی نو سو نا کیوں حضور ہے پانچ جو میں راتاں چھے اٹھوارا منجنا پوے پیر اور نماز اور اندھی گال لی کوئی نہ کرن داڑی منڈے فاسق فاجر شرابی کبابی نشائی کڑیال بولو تا صحیح چاہ مدینے منجوں ایو جائے پیروں میں سیدے کنڈے اٹھ دیا ہڈیا انڈے دوے ساتھ سونیا تون کے دے میں یارہ ہزار ایک سو یارہ روپیے لے میں چٹہ ککڑ کالا بکرا جانگلی کبوتر تے وات جا کے سانو آرام ہوندہ وات تا سی امیر انہیں ہیں اوہ نہیں ہو میرا بیرا تو اپنے محبوب دیاں گلنہ تے عمل کرلا جتے بھی ہوئیں گا امیر ہو جائیں گا سمجھا رہی ہے جناب اے تے ہر بندے نو جناب نا بس اداس جیڑا بھی کسی کو لگا گیا نا اللہ یہ کہ کوئی کامل ہو اکمل ہوئے تو آدھا جا تیرے تک کوئی نہیں جادو شادو جا اپنا نماز تو ایک نہیں پڑھ دا قرآن تو ایک نہیں پڑھ دا جادو سارا تے ہی تے ایڈا تو ہیر تیرے تے ہی سارے ہیں جادو کرنے نے اوہ پیران گلٹر جاندہ جاندہ اوہ آدھائی بیعت سے میں نا توڑی کا لڑائی نہیں کتنی جادو ہوئے ہیں کہیں کی تا نہیں میں لڑائی نہیں کتنی موڑ بھی اکھے ہوتے نام دے ویچھ رے آن دی باہ مرکی سے نا تے رے آن دی یہ مڑو دی ہار گئی اوہ خدا اتوہ دا ما لڑائی نہیں گدہ ماں کا پورے خاندان دا رڑا کر ڈی کھلائیں اے جنالتہ دس سیاں آ چاہتا پتہ لگ جا بیا یہ ڈرامے بازیاں چھوڑ دو ڈبے پیروں کے پاس جانا چھوڑ دو ایک نمبر دے اسی بھی کائلہ ہیں پر پیر کوئی بندے دا پتر ہونا چاہی دا سمجھاؤں دی بھئی یہ خدا دا خواہ جس کی پیروی کی جائے وہ پیروی حضور کی کروائے گا تو جو خود پیروی نہیں کرتا تیری کیا کروائے گا بولنا درہ ان مسائل کو سمجھو یہ حقائق ہے میرے بھائی ان حقائق کی دنیا میں آیا کرو اور جو کامل لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ذرا اپنا تعلق جوڑو اور جب جوڑو گے تو انشاءاللہ تمہیں برکت بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا بولے سو سبحان اللہ ذرا پیار دے عزیزہ نے گرامی قدر ان مسائل کو سنو سیکھو سمجھو اور دل میں رکھو تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں براکات ملتی رہیں تو وظیفہ بہت آسان ہے جب بھی دعا کریں اپنے ماں باپ کے لئے دعا کر دیں عمر بھی لمبی ہو جائے گی اور رزق میں بھی برکت ہو جائے گی آگیا وظیفہ انہا آجاؤں پھر اگلی گال بھی کر لئیے والے والد یا ماں اور باپ دونوں کے لئے دعا کا حکم ہے یہاں پر آپ نے فرمایا لفظیں موجود یہاں پر وہ لوگ بھی توجہ کریں جو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ آذر ہیں اور ماں ظلہ وہ کافر ہیں وہ ذرا توجہ کریں آپ کو کس نے کہا ہے آذر ہیں بھئی آپ کو اگر علم کی ہوا نہیں لگی تو آپ کو مبلغ بنایا کس نے ہے مٹھے بولو مٹھے بولو مٹھے بولو اور سنیوں آپ بھی تو تھوڑا سا جا کے بیٹھو اس منہو سے پوچھو تجھے کوئی نہیں پتا کہ آپ کے والد کا نام آذر نہیں تارخ علیہ السلام ہے حضرت تارخ آپ کے والد کا نام ہے ابن کسیر کو پڑھو ویسے تو کہتے ہیں یہ ہمارا ہے میں کیا مڑا اپنے پیو دیتا ہر کوئی مندہ ماننا ابراہیم علیہ السلام علی باب بے چیپٹر پہلی لینٹ لکھ دا ہے اور ساکیہ کملے نو لوگ جیڑے یا دنے قرآن میں آیا ہے لے ابیہ آذر تو میں نے کہا تجھے نہیں پتا عربی کے اندر لفظ اب چاچا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اگر مولانا یہ تجھے پتا ہے رب کو نہیں پتا تھا میں کہا ٹھیک ہے آپ پہ قرآن دا واہ بھائی واہ یہ تجھے آپ پہ پڑھ لینے آئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برحان رشید میں فرمایا ہر وقت ہر جگہ پر ایک لفظ کا وہی معنی نہیں ہو سکتا قرآن دیکھنے پڑیں گے ورنہ پھس جاؤ گے سمجھ آ رہی ہے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا مراد لینا ہے بس باپ نہیں کیوں کہتا کرینہ کیا ہے میں نے کہا کرینہ یہ ہے میرے حضور نے فرمایا ہے میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک میری ماں آمینہ سے لے کر محبہ تک جن جن کی پشتوں سے مائے آیا سارے رب کو ماننے والے تھے کوئی بھی کافر نہیں تھا ہاتھ اٹھا کے بولو سنی آ یہ موجود ہے ہمارے پر دلیل موجود ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِ دِينَ یہ نصِ قرآنی کی دلیل ثابت ہے اگر اشارہ تو نص پڑا ہوتا تو یہ اشارہ ہے سمجھا رہی ہے موجود ہے تو جب حضور نے فرما دیا تو کیسے مان سکتے ہو دوسری بات میں نے کہا آہ تجھے ایک اور لفظ بتاتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا جب بھی تم اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرو تو پتا کیسے کرنی ہے ادھر دیکھو میری طرف آپ کو لطفہ آئے گا قرآن پڑھ رہا ہوں رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ یعنی صغیرہ غور دے نال ترجمہ سنائے پوری زمداری نال کرے ساں اللہ نے فرمایا میرے کو دعا کرو رَبِّرْحَمْهُمَا اے ہمارے رَب رحم فرما ان دونوں پر رَبِّرْحَمْهُمَا اے رَب رحم فرما ان دونوں پر کما جیسا کہ رَبَّ یعنی صغیرہ جیسا کہ جب میں چھوٹا تھا تو یہ میرے دونوں رب تھے حوصلِ نال باؤ حوصلِ نال باؤ اللہ فرماتا مجھ سے دعا مانگو اے ہمارے رَب میرے ان دونوں ربوں پر رحمت فرما اوے شرک نہیں ہو گیا اللہ بھی رَب اور یہ بھی رَب اور کون ہے یہ کہتا ہے یہاں تو ماں باپ مراد ہیں میں کہا تینوں پتا ہے اللہ نے نہیں سی پتا فرنگ اللہ کرنا ہے وہی لفظ آ گیا ہون درجمہ کیوں بدلے آئے اگر وہی ترجمہ رکھے تو یہ تو معاملہ بگڑ جائے گا میں کہا اے تھے بگڑ دا نسل مکی او تھے نہیں بگڑ دا کچھ خدا کا خوف کرو یہ کرینا موجود ہے یہاں ماں باپ کو رب کہا گیا حقیقتا نہیں مجازن کہا گیا ہے رب کا مانات ہے پالنے والا اسی طرح ماں باپ بھی پالتے ہیں اس مانا کر کے رب کہا گیا اب حقیقی رب کوئی سمجھے تفارق ہو گیا نا اسی طرح لے ابیہ آزر باپ کے مانا میں چاچا کو لیا گیا ہے سمجھائی اور حقیقت میں کوئی مراد لے نہیں سکتا کیوں حضور نے فرما جنان دے وی چومیں آیا او تسارے مومنن ان کو سمجھائیے کوئی نہیں آئیے جدی کوئی دیر نبض بھڑکے او دے سامنے آیت پڑی مومن وکھا کی میں بجے گا این تڑفے گا جمیں قربانی آلے دیں بکرے دے گالتے جھوری پھیر تڑفدہ ہے تڑپ تو سکتا ہے پر بھاگ نہیں سکتا قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھا کریں تو یہاں ماں باپ دونوں کے لیے دعا ہے اور آپ کے والد کافر نہیں ہیں مومن ہیں اپنی تحقیق کو درست کرو نفرت نہ پھیلاؤ ظالمو خدا کا خوف کرو اور دوسری بات دوسری دلیل بھی ہے حضرات علماء بیٹھیں آپ نومہ دس ماہ پارہ پڑھ کے دیکھیں اور گیار ماہ بھی ساتھ پڑھ کے دیکھیں بلخصوص سورہ توبہ اللہ نے فرمایا ہے فرمایا ہے کوئی بھی منافق اور کافر اوہ منافق جنادی منجی حضرات چیستی صاحب ٹھوک دے پیسن نہیں توجہ فرما ہی نہ آپ نے کوئی بھی ایسا بندہ کافر فوت ہو جائے تو کیا فرمایا فرمایا اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہو کافر کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی ہے میں نے کہا اللہ کو نہیں بتا تھا کہ ابراہیم کا والد کافر ہے تو اللہ فرما دیتا کہ ابراہیم نا 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 آئی تو بعد نہیں چلو جو تو دعا کر لیے نا تو اسی انہوں سیٹ شکرینے آئے تو انہا بھی منگی رکھی تھی اللہ نے بھی برقرار رکھی تھی پڑھ ہندی بھی قیامت تک رانی ہیں ایدہ مطلب ہے فیٹنے آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی ایدہ مطلب ہے فیٹنے سارے ایدہ اندر کو فیٹ پائے گئی اس کے عقیدے میں فیٹ آگئی وہ فیٹ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما اور اس کے بعد کیا فرمایا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ کی آمد تک کے لیے جتنے ایمان والے آئیں سب کی بخشہ ہی فرما مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کتنا ٹائم میرے پاس آ رہے تھا کہ اس حساب سے میں بات کروں کیا ٹائم ہو کیا گیا بیٹے اسی بولے نا پاؤنے آتے ختم کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مہنو کھلیاں چھوٹیاں ہی نہیں یہ تے موڑ آہو اللہ کی جاندہ ہے پتا تے مہربانی فرما سبان اللہ کو سارے ہاں اجے بھی کئی مٹھے بلیندے پہو یار اینجنا کی تے اوہ ٹور جانا آپ پاں سارے ہاں ای اوہ مسیح تے چھ بے کی جڑا پاک کاندے ذکر تے بولو نا ای جو کام مانا ہی نہیں سمجھے تے سارا زوک دی دنیا دنال بیٹھیا کرو آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے اپنے لیے کرتے قیامت تک ایمان والوں کے لیے کرتے اسی لیے ادھر دیکھیں میری طرف جب بھی دعا کریں نا دعا کھلے دل سے کیا کریں کنجوسوں والی دعا نہ فرمایا کریں یا اللہ میری مغفرت ہو جائے میرے ماں باپ کی ہو جائے باست باقی سارے کی دے جان بھئی میں ٹھیک ہو جا میں میرے پتر ٹھیک ہو جان میرے پتر اندھے نوکری لگ جائے باقی نمار جان گا خدا کا خوف کرو حضرت جی دعا کنجوسوں والی نہیں مانگنی چاہیے میں حضرات علماء بیٹھے ہیں اگر میرا حافظہ خطا نہیں کہتا تو یہ مستدرک میں بھی ہے مسند میں بھی ہے کنزل امال میں بھی ہے نبی پاک مسجد میں تشریف فرمات ایک شخص ہے نماز پڑھی اور دعا کرتا ہے اس نے دعا کیا کی ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمانے لگے چونکہ ابتدا ہوتی ہے کسی کو مسئلے کا نہیں یہ معلوم ہوتا تو کہا حضرت شاہ صاحب تشریف لیوں بسم اللہ سبحان اللہ فرما دیجئے وہ بندہ جو دعا کر رہا ہے نا وہ کہتا ہے یا اللہ میرے اوپر رحمت فرما اور میرے نبی پر رحمت فرما رب اغفر ورحم یا اللہ مغفرت بھی فرما رحم بھی فرما ورحم محمد میرے حضور پر بھی فرما آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اتنی کلوز دعا اتنی کلوز دعا اس نے کہا حضور مہت اللہ دی رحمت ہی منگیے فرمایا ایوت تنو دست دا پیان بھی رحمت صرف ایڈی تھوڑیے کہ تیرے میرے واسطے باقیان واسطے اس وقت بھی آپ نے بتایا فرمایا میرے باب عبراہیم علیہ السلام کو ہی پڑھ کر دیکھ لے وہ بھی کہتے ہیں یوم یکوم الحساب قیامت کی صبح تک جترے ایمان والے ہیں یا اللہ سب کی بخشی فرما منگنا رب کو لے موڑ بھی تول تول کے کھل کے مانگا کرو رب عطا فرما دیتا ہے سمجھا رہی ہے اور سنیے جس مقصد کے لیے آپ بیٹھے ہیں آپ بھی دعا کے لیے ہی بیٹھے ہیں یا کسی اور کام کے لیے بیٹھے ہیں بول لو بیسے کیونکہ ہمیں تانہ ملتا ہے سارے ٹکر دے بہانن تانے ملتے ہیں نا میں کہا اسی تکر ختمہ دا کھا کھا کے ایڈے نہیں ہوئے جو تو ہوں یہاں تداس پھر اکٹھے کیوں دیو ٹکر کیوں پکے ہی دے ہو میں نے کہا ٹکر پکانے کی تو دو وجوہات ہیں ایک تو مہمانوں کے لیے بناتے ہیں دوسرے غریبوں کے لیے بناتے ہیں تو کیا نہیں بنانا چاہیے ہاں پھر تا ٹھیک مردہ سانو پوچ پکایا اسی فتوے تو دیندہ بنایا سانو پوچ تا سئی یہ مہمانوں کے لیے اور غوربہ کے لیے ہے یہاں یہ ضرور کہہ دوں غوربہ کو دیا بھی کریں یہ مسئلہ خاص ہے سیدی آلہ حضرت صاحب فتا ورزویہ کی نومی جلد میں سارے مسائل یہ لکھ کے گئے بس اوقات یوں ہوتا ہے کھانا پکا کے نہ امیروں کو پہلے کھلا دیتے ہیں اور غریبوں کے لیے ایک برتن میں سارا جمع کرتے رہتے ہیں اوہ ود کان ساری ہیں ایک پاس سے تیواتا دینے لے جاؤ نہ اے ظلم نہ کیتا کر سچا تے کھرا سالان دیتا کر اور جب یہ عطا کرو گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ 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 ہمارے درمیان میرے مسلک کے انتہائی غیرت مند پیر اس جملے تھے تو انہوں اچھی بولنا چاہیے دا ویسے سمجھائی نا ماشاءاللہ جب ان کو دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے باشرہ اللہ نے پھر روب بھی پورا عطا فرمایا باودی اولاد ہوئے تو روب نہ ہوئے سمجھا رہی ہے اور ماشاءاللہ جہاں تک میرے کانوں تک آوازیں آتی رہتی ہیں مسلک داوی کھرا بندہ سمجھائی رافضیوں خارجیوں تفضیلیوں سے بالکل دور اللہ ان کو مزید برکات اور استقامت نصیب فرمائے میری براد ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ پیر طریقت خادم شریعت درویش اہل سنت حضرت سیفزادہ پیر محمد ندیم سلطان القادری سروری دامزلو آپ رونک افروز ہوئے اللہ تعالی ان کی حاضری ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے سعدات بھی آگئے علماء بھی آگئے اور صحیح مشایخ بھی آگئے علماء بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ مدینہ مدینہ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں آپ حضرات آئیے جڑی مگل سنا رہی سی نا اس گالتے تھوڑا جہا توجہ فرما ہوا جب رب سے دعا مانگنی ہے تو پھر تھوڑی نہیں کھلے دل کے ساتھ دعا کی جائے بات سمجھا رہی ہے آپ سب ہی حضرات کو تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اس بات کو واضح فرمایا کہ جب دعا کی جائے نا پھر کلو تھوڑے تھوڑا تھوڑا نہیں رب سے مانگو جتنا ہو سکے مانگو حدیث شریف میں ہے فرمایا جو بندے اللہ سے سوال نہیں کرتے دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر اپنا غضب نادل فرماتا ہے وہ اللہ سے دعا کریں سوال کریں اور کھل کے کریں علماء فرماتے ہیں یہ اور لوگ ہیں یہ اور لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرے ساتھ مانگنا ہو تو فلان دن آنا اتنے ٹیم پہ آنا اتنے کے بعد دفتر بند ہو جائے گا یہ دنیا کے بادشاہ ہیں فرمایا جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق و مالے کہنا اس کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے مانگنے والے مانگے تو رب ضرور عطا فرماتا ہے لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا ایسے موقعوں پر کھانا پکتا ہے لیکن غوربہ میں تقسیم ضرور فرمایا کریں تے بچیوں یا ود کا نہیں کھرا کھانا میں نوپتہ تسیمتھیاں بولنا ہے پر ہوں مسئلہ بھی کھرا ہے تے ٹکور بھی کھرا دینا ہے غریبوں کو کھرا کھانا دیا کریں میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو اور ہو سکے تو گھروں میں پہنچایا کریں آپ کو نہیں پتا ہے جب غوربہ کھاتے ہیں تو کتنا فائدہ ہوتا ہے حضرت خاجہ حمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالی یہ میرے بابا فرید الملت و الدین والحق آپ کے ہم اثر بزرگ ہیں سمجھائی آپ کی اسٹری پڑھ کے دیکھے نا تو حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ اور حضرت خاجہ حمید الدین ناغوری بیٹھے ہوئے تھے مسئلہ یہ چھڑ گیا کہ کس عمل کا ثواب بہت زیادہ اللہ تعالی فرماتا ہے تو عڈی جان چھٹ جائے گی پر جی زبان اللہ نہ کی ہوئی تو مڑی تھا ہی یا میں میں گولو تو صحیح چاہی یا جا گو تو صحیح نہ خدا آدھے بندے ہو کس عمل کا ہے بحث ہوتی رہی آخر میں اختتام اس بات پہ ہوا کہ مارک کبرچ ونجس آئیں اختتام پتہ لگ سی بھی کڑے عمل دائیں ایک دوسرے کے ساتھ اہد و پیما ہو گیا جو پہلے جائے گا نا وہ دوسرے کو بتائے گا اس کا مطلب ہے ان کا بھی یقیدہ تھا کہ جو کبر میں جاتا ہے زندہ تو ہوتا ہے تب ہی تو بتائے گا ایک مدر کا پہلے انتقال ہو گیا جنازہ پڑا گیا دوسرے دن کبر پہ چلے گیا کہنے لگے یارہ ٹورتا گئے ہو پر کوئی وعدہ بھی کی تویا دسونا کیڑے یا ملدہ سواب زیادہ ہے سارے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں سارے بھائیوں کی دورن عزیز سے آنے والے مہمان تو کبر میں سے ایک پرچی نمودار ہوئی اس کو کھول کے جب دیکھا تو لکھا تھا سارے عمال کا سواب بڑا ہے سب سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلانے کا سواب عطا کی یاد آتا ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی تو غریبوں کو کبھی کھانا کھلا کے دیکھیں پھر پتا چلے گا حقائق کیا ہے انہی کا سواب زیادہ قبروں میں جاتا ہے تو یہ نائنصافیاں نہیں ہونی چاہیئے ضرور غریبوں کو کھانا کھلایا کریں اور ایسے موقعوں پر زیادہ کھلایا کریں یہاں پر ایک اور بات سنا دوں بعض لوگ اگر کوئی ایسے ہیں تو غور کریں لگتا نہیں ہے اگر کوئی ہو وہ نہ ختم درودوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ نہیں ختم اسی درود اسی توات راج کے ٹکر بیڑے سائن ان کے لئے یہی جملہ بول سکتا ہوں اس سے محبت والا میرے پاس ہے نہیں ہے یہ مجھے میری ڈکشنری میں نہیں ہے جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ صویرے ختم ہے رات بھی چھٹ دیندہ ہے امرش ہوگر وددہی گھرو تکھالا صبح اٹھ کے جا کے وہاں پر مردو پراتن کھا جاندہ ہے یہ بات نوٹ کرو میری میں سادہ لہجے میں کہہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آجائے بزرگوں نے لکھا ہے اور اگر میرا حافظہ خطا نہیں کھاتا فتا ورزیہ میں عالی حضرت نے لکھا فرمایا فرمایا جو مردوں کے کھانے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور پھر کھاتا ہے اللہ اس کا دل ہی مردہ کر دیتا ہے ان کھانوں کا انتظار نہ کیا کرو یہاں آتے ہی ہم دعا کے لیے ہیں کھانا کھانے نہیں آتے دعا کے لیے آتے جب بھی گھر سے نکلے نا کلمہ پڑھیں درود پڑھیں کل ہو اللہ پڑھیں الحمدو پڑھیں اور جس مقصد کے لیے آ رہے ہو اس آنے والے کے لیے کچھ توفہ تو لیتے یاو نا اور یہ توفہ ہوتا ہے اور اگر پڑھائی کوچھ نہیں تظار ہیں تو پہلے پڑھات کٹے دی تیرے اگو بیٹھی ہے تمہو ٹکر تحلال کوئی نہ کیتی ہوئی نہ تھوڑی یہ اکھیریڑی گال ضرور ہے پر اے بڑی سواہ دالی دوستانِ گرامی اس واسطے اپنے نا یہ جو محبت و عقیدت کے رشتے ہیں نا ان کو بھی ذرا درست کرنے کی کوشش کرو اور یہ بڑے ضروری مسئلے ہوتے ہیں میں اس لیے تھوڑی سی مسکرانے والی بات کرتا ہوں کہ لوگیں نہ کھڑ بھی ہوں قرار کرندہ حالانکہ میں قرار نہیں کرندہ میں بڑے سادہ لہجے دنال مسئلہ داست دینا تو کیا میں امید کروں کہ غوربہ کو کھلائیں گے اور خود بھی ان کھانوں کا انتظار نہیں فرمائیں گے لیکن یار یا نہ ایک مسئلہ میں بتا دوں فیر صاحب کی بلہ میں نے مسئلہ بتایا نا وہ میرا دوست تھا اس کی والدہ فوت ہوئی چاہے اسے دیار میں فیتیا پڑن گیا اسے کہا سمر صاحب مسئلہ تھے تو بڑا چنگا دس یہ ہے پر سادہ شریک کا تسانو پائے گیا میں کہا کی ہویا ہے اگر انہاں کیا لگ دا ہے تو آڈی روٹی تھوڑی آئی تتا اسی مولبین ہوا کہا مسئلہ دس ہو بے صرف غریب کھامن باقی کھا وئی کوئی نہ اوئے دس ہو کے ڑے پاسے وہ نہیں ہے کہا میں نے بھی تدس ہو نا اوہ قدیت حسن ازان ساتھ سے بھی راکھ لیا کر اوہ خدا دے میں نے کسے بھی نہیں آکھا مطلب مسئلہ پہ آدس نہ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں اپنے ہی گھر سے کھانا کھائیں آنے والے مہمانوں کو بٹھائیں ان کو بھی کھانا کھلائیں وہ جو کھانا پکتا ہے وہ اگر غریبوں میں چلا جائے تو اللہ ثواب بھی اتنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے اب بات سمجھ آئیے آپ اگرات کو مسئلہ میں نے اس لیے بتایا اور تجربہ بھی بتا دیا کہ بعد میں غلام امہ صاحب کے جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو کوئی نہ کہہ دے کہ لگ دا ہے تو ساندھا سے آہا معاف کر دینا بھائی یہ مسائل ہوتے ہیں ان کو سمجھا کریں اب آجا یہ اگلی بات نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا جب کوئی مرنے والا قبر میں جاتا تو کس چیز کا انتظار کرتا ہے حدیث سنا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں ذوق بھی ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر اللہ کل غریق المتغوص فرمایا مرنے والا جو قبر میں جاتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ دریاء میں ندی میں نالے میں گر جائے سمجھ نہیں آئی شارعی نے حدیث کہتے ہیں بھئی وجہ یہ ہے توجہ میری طرف ٹائم تھوڑا جلدی میں ہوں جب کوئی دریاء میں گرے نہر میں گرے نالے میں گرے اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کوئی بندہ مجھے بچائے رسی پھینکے لکڑی پھینکے پلاسٹک کی کوئی چیز پھینکے تاکہ میری جان بچ جائے فرمایا جب کوئی قبر میں جاتا ہے وہ بھی انتظار کرتا ہے حضور کیسے چیز کا فرما وہ قبر والا انتظار کرتا ہے میرے بھائی میرے بیٹے میرے رشتدار میرے احباب میرے گھر والے وہ میرے لیے دعا کر دیں تاکہ اللہ اپنے غزب سے دور کر کے مجھے اپنی رحمت کا قرب عطا فرما دے قبر والا انتظار کرتا ہے قبر والا تمہاری رسی کا انتظار نہیں کرتا قبر والا تمہاری لکڑی کا انتظار نہیں کرتا وہ فقط تمہاری دعا کا کرتا ہے بولو تے صحیح نا اور یہی دعا ہے جو نہیں مانگ سکتے پیودہ جنادہ پڑھ دیں مولویہ جی سلام پھیر دا تے جنادہ دو کلے اگاں وہ میں آنکھیں کی دے گیا یار نہیں نہیں دعا مانگنا ناچائز ہے میں کہا تمہیں سچا ہے تو اٹھے باس دکڑا قبول ہو نہیں مٹھے بولو مٹھے بولو خدا کے بندے کیا ہو گیا دعا رب سے مانگنی ہے اور مرنے کے بعد اسے طلب ہی دعاوں کی رہتی ہے ایہا دا میں کہا تمہیں سچا ہے یہ دکڑا اثر ہونا ہے خدا کا خوف کرو یار یہ تھوڑا سا باتیں ہوتی ہیں یہ سویا ہوا جگانے کے لیے بات کہتا ہوں دعا کیا کرو بھائی اور جب میں فیضانم دینہ فیصلہ باد میں پڑھتا تھا ہمارے استاذ صاحب نے بڑی بات کہی ایک فرمایا کرتے تھے جو بندہ مر جائے کفنا دیا جائے دفنا دیا جائے نہلا دیا جائے وہ نہیں مرتا ازیاد کہا استاذ جی مویا ہے ایک کام ہویا ہے فرمانے لگے نہیں اصل میں وہ مرتا ہے جس کو مرنے کے بعد دعاؤں میں یاد کوئی نہیں کرتا ہے اصل میں وہ مر جاتا ہے خدا کے لیے جتنے احباب بیٹھے ہو نا اپنی اولاد کی تربیت کر جاؤ یار اتنا کو جو میں تعانو دیتا ہے تو اسی میرے کرنے دعا ہی نہیں کر سکتا گے دعا ضرور کرنی ہے میرے لیے سمجھائی اور سنو یہ کیسے ثواب جاتا ہے نبی ابھی یہ حدیث نہیں ختم ہوئی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ دل باغ نہیں باغ مدینہ بن جائے گا لیکن آواز نہیں کمزور ہونی چاہیے ورنہ ٹائم بڑھ سکتا ہے آہا آواز تیزی رہنی چاہیے تاکہ بروقت آپ کی جان چھوپ سکے توجہ توجہ طلب بات ہے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور جب ہم دعا کرتے ہیں قبر میں تو پہنچتی ہے قبر والوں کو کتنا ثواب ملتا ہے تو میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ کتولنی والی شاہ ہے یا یہ تو برزخ کا معاملہ ہے یا یہ مجھے تو نہیں پتا ہے یا علم غیب تو اللہ یہ کوئی جواب نہیں دیا میرے حبیب فوراں بولے یہ پوچھتے ہو کتنا ثواب جاتا ہے جی حضور فرمایا مثل الجبال فرمایا جب تم دعا کرتے ہو اللہ پہاڑوں کے برابر ثوابتہ فرما دیتا ہے پہاڑوں کے برابر ثوابتہ فرما دیتا ہے اور صرف یہاں بات نہیں رکی ایک سے ابھی نے پھر سوال کر دیا میرے آقا یہ بتائیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو قبر والا کتنا کو خوش ہوتا ہے سن لیں سن لیں اگر سمجھ آ جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے میرے حبیب نے یہ نہیں فرمایا بہنو دی خوشی بھی تو اندسان بہ یہ تو بات والے معاملے ہیں نا آپ نے فرمایا کتنے خوش ہوتے ہیں جی ہاں آپ نے جو مثال دینا سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا سمجھ آئے تو پھر بشک سباناللہ کترانہ سنائیے گا فرمایا ایک طرف دنیا وما فیہا جو کچھ ہے اس کے سامنے رکھ دی جائے اور دوسری طرف مغفرت کی دعا فرمایا دنیا کو ٹھوکر مار دے گا تمہاری دعا کو سینے لگا لے گا اتنا خوش ہوتا ہے اس واسطے مرنے والے کے لیے دعا فرمایا کریں وہ دعا کو اتنا پسند کرتا ہے بہت مبارک بات کے مستحق ہیں ہمارے بزرگ غلام محمد صاحب کے لواحقین جنہوں نے آج کا یہ احتمام کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بخشہ ہی فرمائے اور ان سب پر اپنا فضل و کرم اطاف فرمائے توجہ ہے سب اضرات کی اور یہاں تک بات نہیں میرے حبیبِ کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ فِي الْقَبْرِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ اے شیر سنکے بول دے اوہ کدھی حدیث ہاں سنکے بھی بولے آ کرو میری قوم یہ حضور کی حدیث ہے خدا کے بندے سمجھا رہی ہے نا فرمایا جب بندہِ مومن مار کے قبر میں جاتا ہے تو اس کے عامال و حسنات میں سے کون سا عامل ہے جس کا ثواب قبر میں جاتا ہے یہ میرے حبیب فرما رہے ہیں مشکات بابِ عذابِ القبر جلد پہلی اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بتائیں سیابا نے کہا حضور بتائیں فرما نمبر ایک فرما سب سے پہلے اس مرنے والے نے جو علم دین ااصل کیا تھا اور آگے پھیلایا تھا فرمایا وہ قبر میں بھی چلا جائے اگر اس کے دین سیکھنے والے لوگ عمل کرتے رہیں تو اللہ ان کا ثواب قبر والے کو عطا فرمائے اس واسطے میرے دوستوں میرے بزرگوں دین سیکھا بھی کرو سیکھایا بھی کرو سیکھا ہے نمبر ایک نمبر دو فرمایا ولدن صالحا ترکہو فرمایا جو اپنی نیک اولاد چھوڑ گیا آواز پھر کمزوروں والی ہے نیک اولاد کا کیا مطلب ہے وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے گیا ہے نیکیاں تو وہ کریں گے نمازیں تو وہ پڑھیں گے لیکن چونکہ بنیاد اس نے باندھی تھی ماں باپ تھے انہوں نے سکھلائی ہر نیکی تو فرمایا یہ جب بھی نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سکھانے والے ماں باپ کو بھی ثواب عطا فرمائے ٹھیک ہے اس واسطے اپنی اولاد کو ضرور سکھلایا کریں میرے حبیبِ کریم علیہ السلام نے ویسے نصاب دیا ہے کیا سکھلانا ہے بہت ساری چیزیں ہیں تین سرے دست ادبو اولادکم على سلاست خسال فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھلاو کیا کیا فرما حب نبیکم اپنے نبی کا پیار سکھاؤ اپنے نبی کا تو کیسے سکھاؤگے پیار میں سادہ بندہ ہوں سادہ لہجے میں ٹائم تھوڑا ہے کیسے سکھاؤگے پیار یہ تو نہیں سکھایا جا سکتا کہ نبی پاک کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا تھا وہ تو ہمارے جیسے تھے وہ تو کار کچھ نہیں سکتے تھے میں کیا برڈ مر رہے ہیں تم ہی پیار سکھا اسے پیار سکھلانا ہو تو یہ کام کر یہ چھوٹا بچہ نا باپ اس کو اپنی گود میں بٹھائے اور کہے بیٹا وہ جو درخت تمہارے گھر میں کھڑا میں بلاؤں تو آئے گا اس نے کہنا پاپا جی میں مرضی نہ لاؤنا اوکی دیا اسے توجہ نہیں فرمائی جت کے لہجے میں کہہ رہا ہوں بابا وہ نہیں آئے گا اس وقت بول اور جرت کے ساتھ بول انہوں بھی بول نہیں اس کو کہے بیٹا میرے بلانے پر تو نہیں آتا جس کا کلمہ ہم نے پڑا ہے وہ نبی جب بلاتا تھا تو درخت بھی قدموں میں آ جاتا تھا ہنج نبی دا پیار سکھا پھر تیری اولاد میں نبی کا پیار آئے گا تو جب ان کو یہ سکھا ہے نبی پاک دے ملا دے جھنڈے کتنے لا چھڑے اے کسے بیوہ عورت انہوں دے منا چاہا میں کہہ درد دوت تو ہے تمہیں اپنی اولاد انہوں محبت سکھائیں گا تو انہوں آنکھنا چاہیدہ ہے وہ چودہ گست بھی آجاوے پاکستان دے جھنڈے لا کے محبت اظہار کر پر جدو ملا داوے مصطفیٰ دیامد اوی اظہار کر ہیں جو پیار سکھا ہیں جو سکھا یہ مرنے مرنے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے تو جو یہ کہے کہ ان کو پتہ نہیں تو فلان تھا میں کہا تم ہی محبتان سکھائیں گا مر رہے ہیں اپنی اولاد کو پیار سکھا حضور کی محبت سکھا نمبر دو فرما وحب آل نبیکم فرما حضور کی پیاری پیاری آل کا پیار بھی سکھاؤ کسی کی نبض بھڑک سکتی ہے آل کا پیار کا ایسے آبا کا نہیں ہے لہذا اسے آبا سے کرنا نہیں چاہیے میں کہا کھلو اے اپنی گوڑی چھاند تھلے بن نہیں توجہ فرمایی نا یار اور ویسے بھی اسی کھوٹیاں گوڑیاں لیں نہیں اسی رکھیے بھی سہی نا ہٹھا نہیں جاندے اتھے چڑھ کے باننے آئے اوہ نو بھی بتا لگے مولا علی دا غلام آیا بھئی اترہ چار بندے رانگ بان گئے تا ڈار گئے اوہا چاہ کے بولو مدینے اتھے چڑھ کے بھائے ہوتے پتا لگ گئے اسے آئندہ نوکور آیا کھلا ہے کیوں بیر جی یہ بڑی عجیب دنیا ہے بس ہم انہیں یادتی ٹیم تھوڑا ہے ورنہ میں تھوڑی سی حجامت کرتا ٹیم بہت تھوڑا ہے میں اتھا جانا نہیں جائے توجہ ہے ادھر دیکھیئے گذرہ میرے دوستو نبی پاکی آل کا پیار ہے سہابا کی تو بات ہی نہیں آہ میں کہا اے تنو اصل رولدہ نہیں پتا نبی پاک کو پتا تھا سلسلہ سہابیت ختم ہو جائے گا چونکہ سہابی نہ اہدے سے بنتا ہے نہ پیسے سے بنتا ہے یہ تو حضور اکرم کی صحبت سے بنتا ہے ایمان لیا ایمان پر خاتم ہو جائے تب بنتا ہے حضور کو پتا تھا جب میں ظاہری پردہ کر جاؤں گا سلسلہ ختم ہو جائے گا قیامت تک کے لئے تو میری آل چلے گی نا پتا تھا لگ سی نا جیدے کل دو شنیاں ہویا قرآن بھی ہویا تھا آل بھی ہوئی اس واسطے آل کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سہابا کا ذکر ہی نہیں کرنا حضور نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مَسَلُ أَصْحَابِ فِي النَّاسِكَ مَسَلِ الْمِلْحِ فِي تَعَامِ فرمایا آپ میرے صحابہ کی مثال لوگوں میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے جیسے کھانے میں نمک نہ ہو اس کو کوئی پسند نہیں کرتا جیسے سینے میں صحابی نہ ہوں رب بھی پسند نہیں فرماتا اس واسطے سہابا کا پیار بھی ضروری سمجھو اسی واسطے تو حضور نے فرمایا اِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِكُمْ جب دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو بھانک رہا ہے کتہ تو اسے کہو تیرے شر پر اللہ کی لعنت ہو مصطفیٰ کے صحابی تو کل بھی عظیم تھے وہ آج بھی عظیم ہیں سمجھ آ رہی ہے اور یہاں پر خاص الخاط بات آل کی ہے کیونکہ حضور کو پتا تھا قیامت تک آل چلے گی اور آل سے پیار کرو حضور نے فرما جو آلِ بیسے پیار نہ کرے پکا ٹھکا جنوہ پانیا سنت یافتہ منافق ہے جو آلِ رسول سے پیار نہ کر سکے سمجھ آری بری بات کی اور جو پیار کرے اس کا کیا نبی پاک نے فرمایا ماتا مستقفننلہ ماتا شہیدہ ماتا ماتا مہتا عبیاءل محمد فیفتح لہبان فی القبر من الجنہ ماتا اہل السنت والجماح جو اہلِ بیعت کی محبت میں فوت ہوگا توبہ پہ خاتمہ ہوگا اہلِ بیعت کی محبت میں جائے گا فرمایا اس کی مغفرت پکی ہے اہلِ بیعت سے محبت پہ فوت ہوگا اللہ درجہ شہادت اتا فرمائے گا جو اہلِ بیعت سے محبت کرتا فوت ہوگا قبر میں جائے گا جنت کے دو دروازے کھول دیے جائیں گے جو اہلِ بیعت سے پیار کرے گا جب قبر میں جائے گا اور حشر میں جائے گا تو کس عقیدے کے ساتھ فرمایا عقیدہ اہل سنت پہ مرے گا سمجھا رہی ہے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں ویسے تو اس کو روایت حضرت سیدنا عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ آپ نے بھی فرمایا ہے اور اسی کو روایت مولا علی نے بھی فرمایا ہے تو علی والے تو یہ ہوئے نا علی خود فرما رہے ہیں جو ہماری محبت میں فوت ہوگا سننی ہوگا پھر ہم تمہیں بیٹھے ہیں نا بیٹھے ہو حوصلہ بھی کیتا کرو کہ گال یاد بھی رکھیا کرو با میں ویک کی کھلو تا میرے خل ہون ٹیم اوور ہوندہ پہ ہے جی ہون مطوری جان آخری بات کر کے چھڑو کھلو تا اپنی اولاد کو حضور کی آل کا پیار سکھاؤ سمجھائی اور اس کے بعد فرمایا تلاوتی قرآن کا پیار سکھاؤ ان کو بتاؤ صبح صبح اخباریں پڑھنا بند کرو صبح صبح قرآن پڑھنا شروع کرو سمجھاری بھی بات کی اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اس چیز کا ثواب قبر میں جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او نہرن اجراہو جو کسی کے لیے نہر جاری کر جائے پانی کا انتظام کر جائے پامپ لگوا جائے کنوہ نکلوا دے اس کا ثواب قبر میں جاتا ہے پانی دتا کرو باندھ نہ کیتا کرو سمجھا رہی ہے وَيَمْنَعُنَ الْمَاعُنِ کی تفسیر کے اندر حضرت اممہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں حضور نے فرما جو کسی کو پانی پلا دے اللہ اتنا ثواب دیتا ہے جتنا ایک جان کو زندہ کرنے کا ثواب ہوتا ہے جو کسی کو نمک دے دے فرمایا جتنے نمکین کھانے ہوتے ہیں سارے خیرات کرنے کا ثواب اللہ دے دیتا ہے جو کسی کو آگ دے دے آگ مینز ماچس ٹھیک ہے دے دے کہ جا یار تم ہی آگ باڑھ لاتے بچے ہیں دی روٹی پکال ہے تو فرمایا جو کسی کو اتنی آگ انگارہ دے دے نا کہ تیرے گھر کا چولہ جل اٹھے اور تیرے بچے بھی کھانا کھا لیں فرما جتنے کھانے آگ پہ بکتے ہیں سب کو خیرات کرنے کا ثواب اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے سمجھا رہی ہے آگ دیتی کرو صرف چل لے واسطے پورے گھر واسطے نہیں کیوں حضور ہے آگ صرف چل لے واسطے پورے گھر واسطے نہیں پورے کھان دان واسطے نہیں او بھولو تا صحیح چاہا اچھا منوے گال دسو اٹھ ڈبی جڑی ہوں دی ڈبی ایتنا آگے لگ دی یہ نا کتنی قیمتیں زوں پنجار روپیے سو روپیہ یا دو سو روپیہ دو روپیے ایتا مطلب ہے آگ لاؤن آلیاں دی قیمت نہیں ود دی ہوں دی آئے کنین ہون سا مجھ آئی بھی کتن ساتھ مار گیا آگ لاؤن آلیاں دا مول نہیں ود دا جدو بھی ود دا ہے نا محبت پھیلان آلیاں دا مول ود دا ہے ہون تا سمجھی جاؤ میں کی آکھے ہے تے خدا دا نائنے آگ لاؤن آلیاں بنیاں کرو کئی ہون دن نا خاندان میں بھی کئی ایسے توفے ہوتے ہیں نا کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے سارے ہی کٹھے رہیں میں کجڑے دن تیرا مزار بڑھنا ہے تا ہی کٹھے ہونے اوہ اسٹو پیلو تا تو نہیں ران دیندہ اوہ بولو تا سہی چاہ کیوں حضور ایسے ہوتا ہے نا آئے آئے اوہ مور لاگ گئی نے باب باہ دی اولاد دی انتا بولو چاہ سمجھا رہی ہے جناب یہ ایسے احباب ضرور ہوتے رہے ہیں میں نمیں تنمہ شوچا چڑھنا جی دوستان مکرم اس واسطے آگے لاؤن آلیاں دا کدی مول ود دیا تے جدو بھی ود دائے محبت پھیلانا آلیاں دا محبت پھیلاؤ امن اور پیار پھیلاؤ دین پھیلاؤ فرمایا جو کسی کا پانی کا انتظام کر جائے سواب جاتا ہے حضور نے فرمایا چوتھی چیز بھی ہے جس کا سواب جاتا ہے کیا فرما او بیتن بناہ لابن سبیل جو کسی کے لیے مصافر خانہ بنا جائے مصافر خانہ بھی بناو تاکہ سواب پہنچے سمجھا رہی ہے جناب فرما او مصحفن ورسہو یا وہ مصحف جو بطور وراست چھوڑ جائے وہ جب تک پڑھا جاتا رہے گا سواب ملے گا اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے کاغذ بھی اپنا خریدے کلم بھی خریدے سیائی بھی خریدے آپ نے ہاتھ سے قرآن لکھے یہ اس کی وراست میں ہے سمجھا رہی ہے یہ جب تک پڑھا جاتا رہے گا سواب ملے گا دوسرا مطلب یہ ہے قرآن مجید کی کوئی آیت لی اسے کتاب لکھ ڈالی جب تک وہ کتاب پڑھی جاتے رہے گی اس کو سواب ملتا رہے گا علماء آجڑ کتاب لکھنا لے وات انہیت موجہ لگ گئی ٹھیک ہے اور آخری چیز فرمایا صدقتا جاریتا جو کوئی صدقہ جاریہ کر جائے نا اس کا سواب بھی اللہ قبر میں عطا فرما دیتا ہے مجھے پتہ چلا ہے ہمارے جو بزرگ غلام محمد صاحب علیہ الرحمہ تھے یہ مسجد کے بڑے پیارے خادموں میں سے تھے اگر میرا آفضا خطا نہیں کہتا تو ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا جو بندہ چڑیا کے گونسلے کے برابر مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے چڑیا کا گونسلہ ساڑے آلنا آدن تو آڑے آلی آلنا آدن آلی 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 آبابا جدی یو آدن مطلب موٹر وی تیڑڈا فرق کوئی نہیں پیا جیا جیا فرمایا جڑا چڑی دی آلنی دی برابر بنا چڑے نا مسیح تو او دا گھر جنت چھ بندہ ہے شارعین حدیث نے بڑا سوال اٹھایا اے چڑی دی آلی دی برابر کڑی مسیح تو ان دی اتھے تو نکھا جیا بال بھی نماز نہیں پڑ سکتا تو اب اس کا جواب سنیں اور سبحان اللہ فرمائیں جواب یہ ہے کہا اتنی اگر مسجد نہیں ہوتی تو اتنا سارا مسجد سے بندہ تعاون تو کر ہی سکتا ہے نا تو فرمایا جو تھوڑا سا تعاون بھی کر دے اللہ تعالی اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے تو یار جس نے اتنی خدمت کی اپنی زیر نگرانی مسجد بنوائی اور پھر خدمت کرتا کرتا چلا گیا اللہ اس کے کتنے درجے بلند فرمائے گا اور جتنے بعد میں اب لوگ انتظامیاں میں ہو ایک تو آپ وقف کے مسائل پڑھا کریں مسجد کی خدمت کا انداز بھی پڑھا کریں او نو نوے کہ تُسی بھی صدر ممنون طرح سال تُو باہد آکے تو مولمین دے سیر سوار ہو جاؤ کیوں جی نہ ہفتے آڑے دی آڑے دی آڑے دی جمعہ آڑے دی مہینہ تُو باہد آ جا دی کٹھو کتنا پیسہ ہے پورا مہینہ کتے آؤں صدر صاحبو دیکھو تو آپ کو تھوڑا سا مشکل بات لگ رہی ہوگی یا میرا انداز اچھا نہیں لگ رہا ہوگا لیکن جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات حق کہہ رہا ہے انتظامیہ کمانا ہوتا ہے نوکر آن جی صفائی کرو مولو بنوہ دی اس تو آج ہی مسیحیت دی صفائی نہیں انتظامیہ تُو ہیں پوچھنا میں نوے یہ مجھے کسی نے بات نہیں کی لیکن میں بھی تین سال اس راستے کا مصافر رہا ہوں میں بھی امام رہا ہوں آپ پتہ مر صدر صاحب واہ کیا بھی اگلے جو میں آئے فجر تُو بات تو ہوں تو میں رل کے صفائی کرنے اس نے کہا میں تو سوتا ہوں میں کہا مڑھاں بھی سوتے ہیں اس نے کہا چنگا مولوی گاٹے فیٹ ہو گیا میں کہا سانو جنت چاہی دی مر رہے تو باہر کھلو نا چالے میرے نال تومی اگاں بولو نا یار خدا دے بندیو میں کہا رال کے بیساں ہیں سمجھا رہی ہے اپنے علماء کا دھیان رکھا کریں جو سیولہ قائد ہیں میں حضرت بواب کی پیر صاحب آپ کی توجہ ایک صدر صاحب آگئے صویرے فجر ٹیم مولی صاحب دعا کرو میرے پترداج انٹرویو نوکری لگ جائے اس نے کہا بیل بل یا اللہ میرے صدر صاحب دے پتر دی نوکری لگ جائے تو اے چنگی ٹوڑی لگے پر تنخواہ اتنی ہوئے جتنی میری صدر تپٹی کے وجہ اچھا تروتا اے دعا کیوں کی تھی اس نے کہا ٹیک کا ٹیک یہ میں اٹھ ہزارے سے گزارہ کر لئینا تیرا پتر نہ کر ایسی تو ایک کو اپنے پلے ہو نہیں ہی دینی سارا محلہ دیندہ تے موڑ بھی تھوکلا کہ یہاں ہماری گلنا ہے کچھ خدا کا خوف کیا کریں اب بولو چاہو زبان اللہ ہنڈلے پائے گا یہ مولی کے ڈپاسٹور پہ ہے دوستانی عزیز مسجد بناو مسجد کو آباد کرو انتظامیاں کے جتنے احباب ہوتے ہیں وقت کے مسائل سیکھو مسجد کے آداب سیکھو مسجد کا پیسہ کہاں لگانا ہے کیسے لگانا ہے مسجد یہاں اٹھا مسجد پرانا سمان کی دے لے جانا ہے سارے مسئلے سیکھو بولو تو صحیح چاہنا سمجھائی اور اچھے طریقے کے ساتھ مسجد کا نظام چلاو اور اگر تم سے نہیں چلتا تو پھر بے شک مولانا صاحب کئی حوالے کر دو سمجھائی یہ چلا لیں گے خود بخود بارحال بات کہیں دور نہ چلی جائے ہمارے غلام ومصحاب نے مسجد کی بڑی خدمت کی اللہ ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے جتنے اب لوگ ہیں اللہ ان کو بھی خیر و برکت دے میرے جملوں سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو میرے جملے واپس کر دیں اور اگر صحیح جگہ تھے ہوئی یہ تلہ کر کے ہو رووے نہیں توجہ فرما رہے ہیں اللہ کر کے ہو رووے دا مطلب آرام آ جائے گا نا دوستو اپنے آپ کو سنبھالو آخری پیغام محرم شریف چڑھ گیا ہے اور آج اس کی کتنی تاریخ ہے بولو 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 آج کے دن میرے امام کربلا کے میدان میں پہنچے تھے دو راستے تھے کربلا میں منٹ میں پیغام دے رہا ہوں ایک یزیدیت ایک حسینیت یزیدیت کیا ہے شرابی ہونا کبابی ہونا بے نمازی ہونا فاسق ہونا فاجر ہونا بے عدب ہونا گستاق ہونا سمجھا رہی ہے یہ یزیدیت ہے اور حسینیت کیا ہے نمازی ہونا مٹھے نہ بولو امن کا پیغام دینا پردہ کرنا یہ ساری حسینیت کا پیغام ہے جو لوگ دس محرم کو امام حسین کی دے گئے پکائیں گے میرا ایک ہی سوال ہے اگر تو سارا سال تو کام یزید والے کرتا ہے کہ شرابی کبابی زنائی فاسق فاجر بے نمازی بے عدب تے دے گا حسین دیاں پا کہنا ہے خدا دی قسم تے انہوں حسین پاک بہن ڈانگاں پھیرنی یا میں تنہوں دستہ پیان تیار ہو جا تیرے پلے کچھ نہیں چھوڑنا کام یزید آلے تے دے گا حسین دیاں تے جے تو کام حسین آلے کردہ پیان دیگ نہیں نہ پکا سکیا تو سو روپے یہ دی شہوی ونڈی ہے چاہے تے حسین تیری باں پھڑ کے جنت میں لے کے جائے کام بھی حسین والے کرو اور پھر دے گے بھی حسین کی پکاؤ کیا میں امید کروں گا کہ ہم عمل کریں گے بس اس بات کو سمجھا گی تو برکت ہی برکت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کی میری حادری قبول فرمائے دورانے گفتگو میری زبان سے اگر کوئی غلط کلمہ نکلا ہوں میں اپنے رب سے معافی کا طلبگار ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے توبہ کرتا ہوں رجوع کرتا ہوں اگر کلمہ ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے جتنے مشایخ علماء سادات اللہ سب کی صدقہ ہماری حادری قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم